ناظرین ہم آپ کو ملوانے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک فنکار سے جی ہاں جن کا نام ہے سبور اکرام اور انہوں نے مصنوعی ذہانت سے دلچسپ تصاویر بنا کر سب کو حیران کر دیا ہے کیا آپ جانتی ہیں سیرش انہوں نے کونسی تصاویر دیا ہے کہ انہوں نے ہالی وود اور بولی وود اور لولی وود کے سٹارز کے تصاویر کو ایک نیا رنگ دیا ہے نیا انداز دیا ہے مزید انہوں نے کیا کیا یہ بھی ان سے جانیں گے اور آپ کو ترکیش سٹارز ترکیش اگر آپ دیکھیں سیل جان جو ہے وہ اس کا بڑا مشہور کردار ہیں کرلوس عثمان کا بھی اور ارترل کا بھی سبور اکرام نے مصنوعی ذہانت سے پاکستانی سوپر سٹار بابر آزم آتف اسلم ماہرہ خان سمیت بھارتی فلم سٹار شاروخ خان کی اور ویرات کلدی کی بچ سعبیت بنید ہے سبور سے ہی جائے وہ ملکات پہ جائے سبور سبور کیسے خیال آیا آپ کو اس کام کا بس یہ میں نے کافی ٹائم سے آئیڈیا لکھے بھی تھے اپنے پاس کہ میں ڈیفرن کانسپس لکھوں اور فرم کے کانسپس لکھوں اور اگر جو باقی انٹرنیشنل سیلیبیٹیز ہیں اگر کبھی ان کو پاکستان لے کر رہے ہیں تو ان کی کیا وائب ہو سکتے ہیں کہ کیا سٹوریز ہوتی تھیں اس کو کم پائے کر کے میں نے اس آئیسیز بنید کی سبور سے ریلیٹڈ ہم نے ایک اور ایسی ہی کچھ تصویر دیکھی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا شاید آپ کے ذہن سامنے گزری بھی ہوں وہ بھی بڑی وائرل ہوں دی جس کے اندر ٹوم کروز اور رچڈ فورڈ رچڈ گیر وغیرہ سارے پاکستان میں مزدوری کرتے ہوئے ان کی اے آئی بنائی گئی تھی اگر آپ نے دیکھی ہوں وہ بھی بڑی دلچسپ تھی تو کیا انسپریشن آپ نے کسی کے فنپاروں کو دیکھ کے کسی کی تصویروں کو دیکھ کے حاصل کی تھی یا یہ خود ذہن میں آیا گیا میں بھی کچھ بناتا ہوں نہیں نہیں میں نے پیچھے دو مہینے سے میں اے آئی جو سافر ہے اس کو اور فورو شاپ سیکھ رہا تھا جس سے پہ مجھے اپنے میں نے خود آئیڈیا سکھا لے تھے جس کے میں نے جس سے اگر سپوز بار بی کا تھا تو میں نے بار بی کا لاشت منت بہت زیادہ ترینڈ تھا تو میں نے سوچا تھا کہ بار بی ادھر بندی پاکستان بنتی ہے تو میں پاس جو ایکٹرسیزم ان کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں پھر آہستہ ہیسے کر کے کیونکہ وہ یہ پورا پروسس ہوتا ہے میں نے اسی پروسس میں کلیگرپی انکورپریٹ کی کہ میں اردو اور انگلیش میں ٹائپوگرفی کروں ڈیفرنٹ کلر پیلٹس کے ساتھ کھیلوں کہ میں سب سپرسٹار کو ڈیفرنٹ گیٹھپ دوں تو پھر اس کے بعد ابھی میں نے ریشنٹ سی سٹارٹ کی جہاں ہم نے ڈیفرنٹ کلیم کے کونسپس بنانا شروع کی ہیں سبور اس میں ٹولουνٹ کونسپس کے بارے میں بتائیے کہ ٹول کیا ڈیفرینز کر رہے ہیں ٹھوٹوشوپ اور اعیوز کر رہے ہیں wanderer چھٹ جس پہ منپلای powersHDی مجد ہوں تو پیچش آعمال دیاتے ہیں نظر پر پرکریٹ کو کیا ٹھوٹیinging کے لیا سبور کیا پلانس کیا آپ کے آگے آپ نے سوچا ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں جو بالکل ایسا ہوں کہ سب کے لیے بہران کن ہوں Okay, I have been working as photographer for years and I am a film director so for me, my goal is to make films in Pakistan which means short films or feature films that we discover different topics or genres now because in time making films and my age groups are a little smaller تو اس کیلئے میں نے سوچتا تھا کہ بجائے کہ میں ایک excuse use کروں تو میں نے اس کے تھروں میں نے اپنے فلم کے koncert بنانا شروع گئے تھے کہ کبھی اگر فلم بنے پاکستان میں تو اس طرح کی فلم بن سکتی ہیں آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستانی بچے پتہ نہیں کیوں فلم اور ٹی وی پڑھنے کے لیے باہر جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہاں پہ کیوں نہیں وہ اس طرح سے ظاہرہ جو مجبور ہوگا وہ تو یہی پہ پڑھے گا اور شوق بھی رکھتا ہوگا یہاں کی وجہ کیا اور ہم کتنے اگوانس ہیں اس اندسٹری میں بے سکی ایسا ایک ارٹ فلم بے سکی ایسی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایکسپیرینس سے سیخی جاتی ہے آپ کو کوئی وہ پڑھا نہیں سکتا نہ آپ کو کوئی تیکس بک سے پرم جاتی ہے تو جسنا دنیا میں ایکس بورک ہے کیونکہ ہماری جو سب سے ورلوڈ ویڈی بلٹ اپ اندسٹری ایک ہمارے کوئی کرنے والی بلٹ اپ اندسٹری ہماری ترکیش اندسٹری اگر ہم بات کریں یہاں پاکستان کی سیریش نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں فیسلٹیز کیوں نہیں پاکستان کی فیسلٹیز بہت اچھی ہیں فلم کے حوالے سے جیسے جس میں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ناپا کا نام بڑا مشہور ہے اور ناپا جب آپ کو پڑھا رہا ہے تو وہ آپ کو فرنچ سینما بھی بتاتا ہے آپ کو کورین سینما بھی بتاتا ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل جتنے بھی سینما دیں وہ ساری آپ کو تھیٹریکل پرفارمنس کے ذریعے کیونکہ گریگ تھیٹرز جو ہے اس کے ذریعے بتاتے تو فیسلٹیز ہیں یہاں بھی لیکن ضروری ہے کہ ایکسپلور کیا جائے اس میں بھی کوئی کواہت نہیں ہے اگر آپ افورٹ کر سکتے تو ضرور کریں اچھا بالکل آپ نے صحیح آئے فرنیم پاکستان میں پچھے کچھ سال سے ایک سٹینڈڈ بن چکا ہے کیونکہ آرڈینس کو ایک میڈ فلم ہی نظر آتی ہے تو اگر اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں اور ڈیفرنٹ چیزیں انٹردیوز کرنی پڑھیں گی بلکل چلیں جی بہت شکریہ آپ کا سبور ایسی زبردست کام کرتے رہیں اور آپ سے آپ کی ویوز لیتے رہیں گے اور آپ سے سیکھنے والوں کو بھی سیکھنے کا موقع بھی ضروری ہے جی اور ہم آپ کو اپنی تصویریں بھی بھیجیں گے اے آئی کے لیے آپ انہیں بھی جائے ریکریٹ کیجئے گا